بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک کے مطابق جب لوگ خلاف شرعہ کو یہ بات دیکھیں اور اسے حد تل امکان نہ روکیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بیج دے گا پیارے اور مٹھے اسلامی بھائیو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں لوگ بنیادی عقائد سے بھی ناشنا ہیں اور کفریات کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے خوگانوں کے ذریعے ہو فلموں کے ذریعے ہو یا پھر دیگر ذرائع کے ذریعے ہو اور ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ اہم ترین معلومات پہنچا سکیں کہ علماء اکرام نے کس کس جملے کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جملہ کہنا کفر ہے یہ فعل یہ کام کرنا کفر ہے یہ جملہ ناجائز ہے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں آپ ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں یہ آگا ہی فہلے کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور کفر قطعی کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے اور جو اس حالت میں دنیا سے جائے گا وہ کبھی بھی داخل جنت نہ ہو سکے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ کے آگ میں جلتا رہے گا معاملہ بڑا نازک ہے بہرحال ایک شیر ڈاکٹر اقبال کی طرف منصوب کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ان کا شیر نہیں ہے اور اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جسے علماء اکرام ممنوع فرماتے ہیں مناہ کیا ہے بلکہ ایک لفظ تو اس میں بڑا سخت ہے بہرحال وہ شیر آپ نے سنا بھی ہوگا اور انٹرنر وغیرہ پر مل جاتی ہے شیر جو ہے اس میں یوں کہا گیا ہے یوں لکھا گیا ہے کہ جنہوں نے عشق نبی سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا تو ہم نے اہل سنت سے رابطہ کیا ایمیل کے ذریعے اور وہاں سے جو جواب ہمیں محصل ہوا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو فرماتے ہیں اس شیر میں اللہ تعالیٰ کو آجز کہا جا رہا ہے کہ عشق سے نہ بچ سکا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا آجز کہنا کفر ہے نیز اللہ تعالیٰ کی طرف عشق کی نسبت کرنا جائز نہیں اور جنون تو مزید برا ہے لہٰذا ایسا شیر کہنا ہرگز جائز نہیں تو شیر جو تھا وہ جنون عشق نبی سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال معادلہ آپ دیکھیں خدا بھی نہ بچ سکا یہ تو اللہ تعالیٰ کا آجز قرار دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا آجز قرار دینا یہ تو کفر ہے اور مزید جو دو الفاظ اس میں تھے اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا اور اس میں جو عشق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں مزید بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق نہیں کہہ سکتے عاشق کا لفظ اس کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا عشق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتا سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن نے فتح و رضا بیئے کی اکیسویں جلد کے اندر اللہ تعالیٰ کو عاشق کہنے اس کے بارے میں عشق کا لفظ استعمال کرنے کے بارے میں فرمائے کہ یہ ناجائز ہے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی یعنی قطعا ناممکن ہے اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی یعنی ثبوت شرعی کے بغیر ایسا لفظ استعمال کرنا اللہ عز و جل کی شاملی ممنوع قطعی ہے رد المحتار میں ہے کہ معنی محال کا وہم ہی ممانات کے لئے کافی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے لئے عاشق عشق کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جنون کا لفظ تو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے مزید جو یہ کہ عشق سے نہ بچ سکا اس میں اللہ تعالیٰ کو آجز کرا دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا آجز کرا دینے یہ کفر ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز شیئر کریں برائے کرم کسی کا ایمان ہو سکتا ہے بچے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ راست پر آئے کیونکہ ایمان کا مولا بڑا نازک ہے بہرحال پیارے اسلام بھائیو یہ شیئر جو ہے وہ ڈاکٹر اکبال کی طرف منصوب کیا جاتا ہے حالانکہ ان کا شیئر نہیں ہے اور اس میں جو کباہتیں ہیں کتنی برائیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جو دور الفتہل سنت کے فتوہ سے ہم نے لیا جو ایمیل کے ذریعے ہم نے منگوایا تھا بہرحال اللہ ہمارا ایمان سلام درکھے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر فرمائیں آپ کے شیئر کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان بچے کسی کو معلومات ملے علم دین پھیلے اللہ آپ سب کو سلام درکھے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے اور مٹھے اسلام بھائیو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرتبہ محبوبیتِ قبرہ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق اللہ تعالی کی رضا کے طالب ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی طالب رضا مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں تمام محبوبوں کے سردار ہیں اللہ تعالی کے تمام نبیوں کے احقاں ہیں اور اللہ تعالی نے سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم کو بے شک اپنا حبیب بنایا ہے اور بلا شبہ قرآن عظیم الحمد کی علف سے لے کر والناس کی سین تک سب کا سب سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنہ ہے مگر معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے کوئی لفظ استعمال کرنے یا نہ کرنے کا ہے تو یہاں پر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے لفظ عشق کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کچھ معنی ایسے بنتے ہیں جو اللہ تعالی کے لئے نہیں کہے جا سکتے اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں باقی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا محبوب بنایا بلکہ تمام نبیوں کا سردار بنایا مرتبہ محبوبیت کبرہ سے سرفراز فرمایا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم